سر جی ایک مسئلہ ہے فائیور پہ اوڈر نہیں آ رہا سر جی تھاگ بھی ہوں کیک نہیں رہے کر رہی ہاں بھی دوستہ اب تیرا کیا مسئلہ ہے سر جی وہ فائیور یار فائیور 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 ہر بندہ آتا ہے سکل سیکھنے سے پہلے اسے فائیور کی پڑ جاتی ہے حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کوئی سکل نہیں لیکن وہ بھی فائیور کی اکاؤنٹ بنا کے بیٹھے ہیں آخر کیا ہے یہ فائیور کیسے آئیں گے ڈالر تو چلیے آج جانتے ہم فائیور کیا بلا ہے جی تو آج کے دور میں جو فائیور ہے وہ تھوڑا رینک کرنا مشکل ہے یہ نہیں کہ ناممکن ہے فائیور کی آج کل جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ تھوڑی سی سخت ہو گئی ہیں لیکن یہ نہیں کہ اس کو ہم رینک نہیں کر سکتے آج کے دور میں جو بھی فری لانسرز ہیں ہمارے جو ہے مارکٹ پیس میں نئے بندے آتے ہیں نئے فری لانسرز آتے ہیں نئے سیلرز آتے ہیں تو ان کے لیے میں ایک نیو سٹریٹیجی آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا کریں یہ نہیں کہ وہ ڈریکٹ فیک ریویوز کی طرف جائیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری پولیسیز ہیں آپ فائیور اکاؤنٹ کیس طریقے سے رینک کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات اگر آپ آج کے دور میں فیک اکاؤنٹ سے ریویو لیتے ہیں جو کہ پاکستانی لوگوں نے آر ڈی لگائے ہوتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے یو ایسے کے یا چائنہ کے یا انڈیا اکاؤنٹس کریئٹ کر کے ہمیں فیک ریویوز دیتے ہیں تو پچھلے دنوں ہی میں نے شاید ویڈیو بھی بنائی تا اور میں نے دکھایا بھی تھا کہ ہمارا اکاؤنٹ جو ٹاپ ریٹیٹ پہ تھا جو ہمارا اکاؤنٹ فرسٹ پیٹ پہ شو ہو رہا تھا اس کی جو ہے گگ بھی ڈی رینک ہو گیا اور وہ اکاؤنٹ پورے کا پورا بین ہو گیا ہماری جو فائیور کی ٹیم ہے انہوں نے جو ریو کیا جب انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو فائیور نے ہمارا اکاؤنٹ بہن کیا وہ کس وجہ سے کیا انہوں نے کہا کہ آپ نے فیک آرڈرز دکھائیں ہیں فیک آپ نے جو ہے ریٹنگز کی ہے اس وجہ سے اینیویز ہم مدے پہ آتے ہیں کیا کرنا دیکھیں اگر آج کے دور میں افریل آنسر ہے اور آپ سٹارٹنگ پوائنٹ میں آپ ایزا بگنر ہیں تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے بات آپ فیس بک پہ اور لنگ ڈین پہ لوکل کلائنٹس کو ہنٹ کریں جب بھی آپ پہلے جو ہے سٹارٹ کریں ہیں تو میں کہتا ہوں اگر سب سے پہلے آپ کو پورٹ فولیو بیلڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو مارکٹ کا آپ کو کلائنٹ کا ٹرس چیتنا ہے مارکٹ میں اپنا نام بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو جو فکر ہے آپ کو جو خیال ہے وہ ڈالرز کرنا ہونا چاہیے نہ کہ آپ کو اپنی سکلز کرنا چاہیے یعنی کہ آپ سب سے پہلے اپنی سکلز پہ فوکس کریں مثال لے لیجئے اگر آپ کو کسی کلائنٹ نے سو ڈالر کا آرڈر دینا ہے وہ دے رہا ہے آپ کو فیس بک پہ وایا میسنجر وایا اوٹس اپ ٹھیک ہے یا سمجھ لیں لنگ ڈین پہ ایسی کمپنیز ہیں جو آپ کو ڈریکٹ آپ کے ساتھ مل گئی ہیں اور ڈریکٹ آپ کو پائنئر کے تروں یا پی پال کے تروں آپ کو پیمنٹ دے رہی ہیں اب یہاں پہ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں آپ انہی لوکل بندوں کو کیا کہیں فائیور کا آپ انہیں جو ہے پرپوزل بیٹھیں آپ انہیں کہیں اگر آپ ہمیں فائیور پہ آرڈر دیتے ہیں تو جو سو ڈالر کی بجائے آپ ہمیں نوے ڈالر یا ہمیں اسی ڈالر کا آرڈر فائیور پہ پلیس کر دیں آپ خود کا جو ہے نا دس ڈالر یا بیس ڈالر آپ خود گھاٹا کھا لیں آپ انہیں کہیں جتنی بھی ڈیٹیکشن ہوگی یا فائیور کی فیس لگے گی وہ بھی آپ میرے انڈر کر دیں اور جتنی جو ہے آپ کو میں دس ڈالر کا آر ریلیو دیتا ہوں جب سٹارٹنگ پہ ہوتے ہیں تو آپ اپنے بجٹ کو اور آپ اپنے پروفیٹ مارجن کو کم کر دیں اس لیے تاکہ آپ کا پورٹ فولیو بلٹ ہو تاکہ آپ کی پروفائل سٹرونگ ہو تاکہ آپ کے جو ہے مارکٹ کا کلائن کا ٹرس جی دیں اگر آپ دیکھیں مثال لے لیجئے اگر آپ بہت ہی اچھی پروفائل بناتے ہیں مثال لے لیجئے سب سے پہلی بات ہے جو آپ امیج بنا رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہو اس کے علاوہ ڈسکریپشن آپ نے کبھی کسی کو کوپی نہیں کرنی ڈسکریپشن آپ کی بہت زبردست ہو اچھا اس کے علاوہ ڈیٹنگ جو ہیں وہ ڈیٹنگ آپ نے اپنی نیش ریلیٹنگ گک سے ریلیٹنگ دون لیں اچھا ایک اور بات اب جتنی بھی آپ سٹیگ لون لیں جتنے بھی آپ فوٹو اچھی بنا لیں جتنا بھی آپ اکاؤنٹ کریشن بہت اچھا کر لیں لیکن ایک بات اور یاد رکھی گا کہ فائیور اس چیز کو پروفائل نہیں گا جب تک آپ کی ریٹنگ نہیں آگی جب تک آپ کو لوگ کلائنٹس آرڈر نہیں دیں گے ایک اور پولیسی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کہا دیتا ہو مثال لے لیجئے آپ کا کوئی دوست ہے یا دوست کا آگے دوست ہے اور انہیں کہیے ہمیں بیس ڈولر کا دس ڈالر کا پچاس ڈالر کا پندہ ڈالر کا سترہ ڈالر کا جتنے کا بھی آپ نے آرڈر لینا ہے تو ان سے کہیے آپ ہمیں ایک فیک آرڈر دیں اور فیک ریوز آپ اسی آئی ڈی اسی جو ہے آئی پی پہ جو بندہ واقعی ہی ٹرسٹیڈ اور باہر بیٹھا ہے پاکستانیوں نے وی پین لگائے ہوتے ہیں آڈی لگائے تھے ہیں اس طریقے سے نہیں پروپر بندہ واہر بیٹھا ہو اس طریقے سے بھی آپ پانچ سات رویو بائے کر کے بیٹھ جائیں اگر آپ پانچ سات رویو جو ہے تگڑے طریقے سے جن کی پروفائل پر ایمج بھی لگی ہوتی ہے پروپر وہاں کی پروفائل ہے اگر ایک ایک نہیں دو دو آرڈر بھی ہر بندے سے پانچ پائیں دس دس اگر آپ پر رویو بھی لگا لیں گے تب بھی آپ کی پروفائل بلڈ ہو جائے گی اب یہ ایک اور بات ہے کئی لوگوں کی جو ہے اس طرح فیک رویو بھی لے لیتے ہیں پھر بھی ان کی گیگز رینک نہیں ہوتی یہ ضروری نہیں ہے اور فائیور پہ ایسا کوئی اپشن نہیں ہے بیٹھے کہ آپ ڈریکٹ جائیں اور ڈریکٹ آپ جا کے کلائن کو میسیج کر لیں یہاں پہ کوئی اپشن نہیں آپ کی گیگز رینک ہوگی آٹوماتکلی جو ہے بائیرز ہیں ان کے پاس آپ کی گیگز ہوگی اور آپ کو آرڈرز آنا شروع ہو جائیں لیکن اگر ہم رینکنگ کی بات کریں تو اس میں شوشل چیئرنگز کا بھی بہت کمال ہے کہ آپ اپنی گیگز پہ فیورٹ کتنے لے رہے ہیں تو یہ جو لوگ بھی آتے ہیں سٹارٹنگ مائن پہ وہ ڈریکٹ فائیور سنتے ہیں یا فیزیکل کلاس میں میرے فائیور کا یا اپور کا کاؤن دیکھتے ہیں اور اسی وجہ سے اتاولے ہو جاتے ہیں کملے ہو جاتے ہیں چلے ہو جاتے ہیں اور وہ اسی ٹائم فائیور بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں پھر ہم آرہا ہے اگر ہم یاد Jayn Brand scam سیم ایسے نہیں ہوا کے ایک دم کہانی بدل جائے ایک دم movecji بدل جائے ایک دم پوری کی پوری آپ کا جو ہے ایپ جو ہے اچھے نہیں ہوگا ہر چیزیں ٹائم لیتی ہیں اور آج کل خائم جتنا سخت ہوا ہو ہے چیزیں جتنی مختلف ہوئے ہیں چیزیں جتنی ڈیفیکلٹ ہوئے ہیں اچھی چیزیں ٹائم لیتی ہیں اگر کی ایک گیگ بھی رینک ہو جائے اس کے علاوہ اگر آپ کا اکاؤنٹ رینک ہو رہا ہے تو اس کے علاوہ رینک ہونے کے بعد بھی الگ ڈیفرنٹ پلیسیز ہیں میں نے ویسے فیزیکل کلاس میں شیئر کی تھی اگر لیول ون پہ اکاؤنٹ ہے لیول ٹو پہ اکاؤنٹ ہے تو اس کو کس طرح سے زیادہ گروہ کر سکتے ہیں لیول ٹو پہ کس طریقے سے زیادہ آرڈر لے سکتے ہیں لیول ون پہ کس طریقے سے زیادہ آرڈر لے سکتے ہیں یہ چیز تھی لوگ فائیور کھا کے پوچھتے ہیں سب سے پہلے لوکل مارکٹ پلیس میں اپنی جگہ بنائیں لوکل مارکٹ پلیس سے کلائنٹ اٹھائیں اور ان کو فائیور پہ لے کے جائیں میرا کہل آپ کو میری سٹریٹیجی باتیں سمجھ آگئیں اجازت دیجئے اللہ حافظ